بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے حضرت سیدنا ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مریم مرون کے بیٹے عیسیٰ کے سوا ولاد آدم کے ہاں پیدا ہونے والے ہر بچے کو شیطان اس کی ولادت کے وقت مس کرتا ہے تو وہ شیطان کی چھیڑ پر روتے ہوئے چیخ مارتا ہے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان اپنا دخت پانی پر سجاتا ہے پھر وہ اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان میں سے اس کا زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ گمراہ کن ہو ان میں سے ایک آتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ یہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان میں سے ایک آتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے فلاں کا پیچھا نہیں چھوڑا حتیٰ کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تم بہت خوب ہو عامش بیان کرتے ہیں میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ شیطان اسے گلے لگا لیتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کیا میرے دل میں کچھ ایسا وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے بیان کرنے سے کوئلہ بن جانا مجھے زیادہ پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اس معاملے کو وسوسے میں بدل دیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و اسمان کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھی اور اس کا ارش پانی پر تھا اللہ تعالیٰ